موسیقی ہم سے نیچے ہیں باقی ہم الحمدللہ دنیا میں سب سے نیچے ہیں پاکستانی زلیل ہو رہا دنیا کے ہارے ائرپورٹ کاؤنٹر پہ ہماری معیشت جو ہے زلیل ہوئی بھی ہے ہمارا انصاف کا نظام جو ہے وہ زلیل اور رسوہ ہوا ہے ہماری سیکیورٹی ہماری لائن آرڈر زلیل ہوئی بھی ہے کسی کی جان محفوظ نہیں کسی کا مال محفوظ نہیں کسی کا مذہب محفوظ نہیں ہمیں چاہیے وہی جس نے ہمارا بیڑا کر لیا ہے اس ملک میں ٹیکس دینے والے کی عزت ہی نہیں ہے اور ٹیکس نہ دینے والے کو ٹیکس چوری کرنے والے کو کوئی نقصان ہی نہیں ہے ہمارے وزیراعظم کا بڑے پیارے وزیراعظم کا ایک بیان آیا میرے سامنے کال انہوں نے کہا تھا کہ یہ وابڈہ والے جتنے بھی ہیں ان کی بجلی کی یونٹس گریڈ سترہ سے لے کے گریڈ اکیس تک جو ہیں وہ فری بجلی ان کی ختم کر رہے ہیں یہ نہیں انہوں نے بتایا تھا کہ گریڈ ایک سے لے کے گریڈ سترہ تک جو ہیں ان کی کب فری بجلی ختم کر رہے ہیں لیکن آج ایک اور بیان آ گیا کہ وہ کرنا تھا لیکن ہم اسے فیصلہ نہیں کر سکے تو اس کو ختم کیسے کریں تو کال اس پھر دوبارہ میٹنگ ہو اور یہ وہی وزیراعظم ہے جس کے مطلب ہمیں بتایا گیا کہ بڑا پڑا لکھا بندہ تمہارے لئے نکالا ہے ہر بات پہ یہ بات کر سکتا ہے ہر چیز پہ بات کر سکتا ہے لیکن اگر میں آپ کو سچ بتاؤں نہ کوئی تو اس کی عقاد ہی نہیں ہے اس کی عقاد کیوں نہیں ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دے تو صدر پاکستان کو لے لیں بلکہ صدر کو کیا لینا چاروں گوونڈر بھی لے لیں چلو یہ ان کا کافی نہیں ہے پرائی منسٹر کا لے لیں چاروں چیف منسٹر کا لے لیں سپیکر نیشنل اسیمبلی لے لیں چیئرمن سینٹ لے لیں ڈیپٹی سپیکر لے لیں ڈیپٹی چیرمن لے لیں آرمی چیف لے لیں ائر چیف لے لیں کوئی چیف لے لیں کوئی بھی چیف لے لیں آپ چیف جسٹس لے لیں چلے ایک چیف جسٹس کے آپ پاکستان کے جتنے بھی آئی کورٹ ہے سب کے چیف جسٹس لے لیں کوئی چیف سیکٹری لے لیں کوئی وزیراعظم کا پرنسپل سیکٹری لے لیں صدر کا سیکٹری لے لیں پورے سوبوں کے چیف سیکٹری لے لیں ان میں سے کون ہے جو بجلی کا بل دیتا ہے اپنی جیب سے ایک بھی نہیں ان میں سے کون ہے جو اپنی جیب سے پیٹرول کا بل دیتا ہے ایک بھی نہیں اب آپ کے لیے یہ سارے سر جوڑ کر بیٹھیں گے چیف جسٹس پرائیم منسٹر پریزڈنٹ آرمی چیف چیف منسٹر یہ سارے سر جوڑ کر بیٹھیں گے کہ آپ کو کس طرح سے آسانی ہو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات اگر آپ کو آتی ہے تو آپ بہت زیادہ ذہین ہے آپ بہت بہت زیادہ باشعور انسان ہیں یہی سچ ہے اور نارملی اس طرح کے سچ بولنے والوں کے ساتھ ذرا مشکل ہو جاتی ہے بار ایک ویگو ڈالا آ جاتا ہے اب یہ نہیں پتا کالے رنگ کا کس فید رنگ کا اور اس کے بعد وہ گم ہو جاتے لیکن میں سچ بول رہا ہوں کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے جب تک اس ملک سے ہر ایک کی فری بجلی اور فری پانی اور فری راشن اور یہ سبسیڈیاں ختم نہیں ہوں گی یہ جو کروڑوں نہیں اربون روپے کی اربون روپے نہیں اربون ڈالرز کی یہ جو سرکاری گاڑیاں اور ان کی بندر بھاٹھا یہ بولٹ روف گاڑیاں اور یہ بوم پروف گاڑیاں یہ سب یہ ختم نہیں ہوں گی یہ ملک نہیں ٹھیک ہوگا غریب عوام خودکشی کرتی رہ گی غریب عوام پسٹی رہ گی غریب کیا اب تو بڑے سے بڑا آدمی غریب ہو گیا سب کی پیم بول گئی ہے یہاں پہ یعنی اس ملک میں پہلے لوگ نعرہ مارتے تھے پاکستان زندہ باد اب مار رہے ہیں کہ پاکستان سے زندہ باگ یہ سچ ہے یہ میں بات جو کر رہا ہوں لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ماں اپنے بچوں کو مار رہی ہیں باپ جو خود خودکشی کر رہا ہے ان کے نہیں بجلی کے بل دیے جا رہے ہیں نہیں پیٹرول کا دیز ہے نہیں دوائیاں بھی نہیں ان کو تو ملتی ہیں مفت میں ان کو ملتی ہیں جن کے نام میں نے لیے بلکہ نہیں ان کو چھوڑ دیں یہ تو چلو کام کرتے ہیں یہ تو محنت کرتے ہیں آپ کا پتہ کسی ریٹائر چیف جسٹس کا بل نہیں ہے گاڑی کا پیٹرول نہیں ہے گاڑی بھی مفت ہے گھر کا کرایا بھی نہیں انہوں نے دینا ہوتا بجلی کا بل نہیں دینا ہوتا پیٹرول نہیں دینا ہوتا تو ان کو کیا لگے ان کو تو سمجھ نہیں آتی آپ کی میری بات وہ کہتے ہیں میڈیا تو بولتا رہتا ہے میڈیا کی تو عادت ہے خام خامے لوگوں کو اٹھا کے رکھتے ہیں اور لوگ بے فکوف ہیں ناشکریں ہیں دیکھو اللہ نے اتنا حسن دیا اس ملک کو چاروں موسم دیئے وہ ہمیں ہر قسم کی سبزی ہوتی ہے یہاں پہ ہر قسم کا پھل ہوتا ہے وہ کس کو نصیب ہے وہ جس کو نصیب ہے اس کے لئے بہت اچھا ہے وہ رہے ہیں یہاں سے اس کی بھی ایک آپ کو میں بتا دوں اب وہ بھی آسان نہیں ہے کیوں آج ایک ریپورٹ آئی ہے کہ نیچے سے نیچے سے پاکستان کے پاسورٹ کی وقت چوتھے نمبر پہ ہمارے نیچے کون ہے فلسطین ہمارے نیچے کون ہے یمن ہمارے نیچے کون ہے آپ سوچیں وہ ممالک جن کے اوپر لوگوں نے قبضے کی ہیں وہ ہم سے نیچے ہیں باقی ہم الحمدللہ سوچے دنیا میں سب سے نیچے ہیں یہ مقام کافی نہیں ہے ہمارے لئے کہ ہمارا پاسپورٹ زلیل ہوا ہوا پاکستانی زلیل ہو رہا دنیا کے ہارے ائرپورٹ کاؤنٹر پہ ہماری معیشت جو ہے زلیل ہوئی بھی ہے ہمارا انصاف کا نظام جو ہے وہ زلیل اور رسوہ ہوا ہے ہماری سیکیورٹی ہماری لائن آرڈر زلیل ہوئی بھی ہے کسی کی جان محفوظ نہیں کسی کا مال محفوظ نہیں کسی کا مذہب محفوظ نہیں کچھ ہمارے پاس نہیں بچا ہوا اب باتیں ہم سے کرا لو ہم زندہ قوم ہیں ہم بہت بڑے ہم یہ ہم وہ اور پھر میمز کس طرح کی بنا رہی ہیں میمز دیکھیں آپ اپنا جو گھڑیا گھڑیا بناتے ہیں کہ وہ چاند پہ پہنچ گیا ہمارے تو پرچم پہ چاند ہے ہم کیوں چاند پہ جائیں جو کچھ کر نہیں سکتا نا وہ پھر اسی طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ہم یہ تو ہم وہ اور وہ لیڈروں کی بات کر لیں کوئل لیڈر پاکستان رہنے کو تیار نہیں ہے جو جیل کے اندر ہے وہ بھی پاکستان سے بھاگنا چاہ رہا ہے اور جو پاکستان سے بھاگا ہوئے وہ واپس آنا نہیں چاہ رہا اس کو کہتے ہیں پاکستان آجا وہ کہتا ہے نہیں نہیں بھائی وہ ایک دن بھی اگر جیل میں گیا مجھے برداشت نہیں ہے میں تو ہائٹ پارک میں وک کرنی ہے سیل فریجز میں کافی پینی ہے میرے تو بچوں کا میاں صاحب کو اب تو پتا چل گیا ہوگا تین سال ہو گیا ان کو انگلینڈ میں کہ وہ جو ہائٹ پارک کے اپارٹمنٹس ہیں وہ ایون فیل کے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ کس کی ملکیت ہے اب تو بتا دیں اب تو اپنے بیٹوں سے پوچھ لیو اگر بڑا ٹائم مل ہے ان کو بات کرنے کا اپس میں کہ ببلو ڈبلیو یہ تو بتاؤ بیٹو یہ ہمارے ہی ہیں اپارٹمنٹ کہ ہم نے قرائے پہ لیئے ہیں اس ملک کا اور یہی سچ ہے یہ آپ کو سبسٹی دیں گے یعنی جو سنتکار ہے وہ اپنے مزدور کو سبسٹی دے گا اس کا بلا کرے گا جو وڈیرہ ہے وہ اپنے ہاری اپنے کسان کو فائدہ دے گا جو امیر ہے وہ اس نے اس لیے لوگوں کا خون چوس کر پیسہ بنایا ہے اپنی انڈسٹری کڑی کی ہے کہ وہ غریب آدمی جو ہے اس کو وہ دے دے گا پکڑ کے اٹھا کے دے دے گا اس لیے بنایا ہے وہ کس کام کیا لی کا شکار ہے ہمارے اوپر تو لیڈر بھی ایسی ہے کروزر پہ نہ آئے اور اس کے آگے پیچھے چار کروزر ہیں نہ ہوتا ہم تو اس کو عزت نہیں کرتے ہم تو یوں کر کے دیکھتے رہیں گے بیر پہ پیر رکھ کے بیٹھے رہیں گے اچھا کی بیچنا ہے کوئی مجال ہے کوئی آدمی آئے ہمارے پاس اور وہ ووٹ مانگنے کے لیے اور وہ سائیکل پہ یا موٹ سائیکل پہ اگر آئے وہ پتہ نہیں ہمارے کمروں تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ نہیں پہنچ سکتا ہمارے یعنی لاؤن تک بھی آتا ہے کہ نہیں آتا کہ ہم اسے بات کرنا نہیں چاہیں گے ہم کیا اور گاؤں والے نہیں بات کریں گے اور چالے چالے دروں چالے نکل یعنی وہ خود نہیں ہم نے پوچھنا کہ تو پڑھا لکھا ہے کہ نہیں تو شریف ہے کہ نہیں ہمیں چاہیے وہی جس نے ہمارا استحال کرنا ہے ہمیں چاہیے وہی جس نے ہمارا بیڑا گھر کرنا ہے ہمیں چاہیے وہی جس نے ہمیں برباد کرنا ہے ہمیں چاہیے وہی جس نے ہمارے نام پہ کرزہ لینا ہے اور اپنے گھروں میں کوئی بنانا ہے ہمیں چاہیے وہی جس نے کرزے کے نام پہ مزید ہم پہ ٹیکس آلنا ہے اب بجلی کے بل میں ٹیکس پڑھنا ہے بجلی کے بل میں انکم ٹیکس ہے تو کس مو سے حکومت پاکستان کہتی ہے کہ جنا پاکستان لوگ ٹیکس نہیں دیتے ٹیکس تو ہر آدمی دے رہا ہے اس ملک میں یہ لائٹر لے لو مچس کی ڈبی لے لو کشی لے لو اس پر ٹیکس نہیں دیتے جوتا لے لو کلم لے لو دوات لے لو شیمپو لے لو کھانے کی چیز لے لو ٹیکس نہیں دے رہے اس پر اور ٹیکس کیا ہوتا ہے ایک ڈیریکٹ ہوتا ہے یعنی جو ٹیکس نہیں دیتا اس کا کیا نقصان ہے کیونکہ ٹیکس دینے والے کو مزید ٹیکس پرڈ ہے جو ٹیکس نہیں دیتا اس کے لئے ہم نے بڑی اچھی سکیمیں بنائی ہیں کہ جی وہ نون فائلر ہے تو وہ پلوٹ لینے پر اس کو اتنے پرسنٹ زیادہ نہیں کتنے پرسنٹ آٹھ پرسنٹ زیادہ دینا پڑے گا تو دے دے گا کروڑوں رپیہ کھائے گا بیس لاکھر میں پلوٹ کا زیادہ دے دے گا کتنا اس کو پرابلم ہے اس ملک میں ٹیکس دینے والے کی عزت ہی نہیں ہے اور ٹیکس نہ دینے والے کو ٹیکس چوری کرنے والے کو کوئی نقصان ہی نہیں ہے یہی ہمارا کلچر ہے اگر اتنی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ کو کون سمجھائے گا آپ کے خیال میں یہ لوگ جن کا پیٹرول فری بجلی فری گھر فری گاڑیاں فری نوکر فری کچن فری یہ آپ کے لئے رات کو سوچیں گے بیٹھ کر کہ یہ سوچیں گے آج کھانے کا ٹیسٹ کیسا تھا سٹیکس اچھے بنے تھے کہ نہیں یا کہاں کے سٹیکس زیادہ اچھے ہوتے ہیں سوچیں گے اس کو کڑوی بات ہے اللہ رحم کرے گاں پر اللہ حافظ موسیقی